اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا دس مختلف پرابلمز جو دیف ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھ لیے یا نہیں دیکھی تو آپ بعد میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لنک میں لیکن آج ایک اور نیو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو دس ایزی ٹپس جو آپ ڈیف لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ دس ملین ڈیف لوگ موجود ہیں جو کہ ڈیف ہیں ہارڈ آف ہیرنگ ہیں یا ان کو ہیرنگ سپیچ کا پرابلم ہے تو بہت سارے جو ان کے پیرنٹس ہیں سیبلنگز ہیں ان کو سائن لینگویج پروپر نہیں آتی یا جو ہیرنگ ہے ان کو بھی سائن لینگویج نہیں آتی یا کوئی ہیرنگ پاس سے گزر کے مزاق اڑا رہا ہوتا ہے ڈیف لوگوں کا سائن لینگویج کی اوپر یا ہیرنگ سائن لینگویج انٹرپریٹرز جو ہیں وہ پراپر ڈیفرنٹ ایونٹس کی اوپر کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تو آج میں سب آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مات بولیے گا تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی ٹپ جو کسی بھی ڈیف پرسن سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لازمی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیف جو بھی فرنڈس کے ساتھ میں کہیں پارٹی پہ جاتا ہوں یا کہیں جوب پہ جاتا ہوں یا ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوتے ہیں اگر میں اپنے ڈیف فرنڈس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی فنی یا کوئی بھی بات اور ہیرنگ پرسن آتا ہے اور وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ آواز لگاتا ہے سنو 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 اور میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہوں مجھے تو آواز ہی نہیں آرہی مجھے میں پیچھے مر کے کیا دیکھوں گا اور وہ آوازیں ہی کس رہا ہوتا ہے شاید اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں ڈیف ہوں یا میں تو اپنے ڈیف فرنڈس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو اگر میں ڈیف پرسن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اور وہاں پہ ہیرنگ پرسن آکے اس کو چاہیے کہ وہ شولڈر پہ ٹیپ کرے کہ سامنے آکے بات کرے اور آسانی سے ہو سکتی ہے سیکنڈ ہے فیس تر ڈیف پرسن وائل کمیونیکیٹنگ تو کوئی بھی کوئی ضروری بات ہے اگر ڈیف فرینڈ ہے ہیرنگ ہے کوئی بھی دوست ہو سکتا ہے اور میں اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں یا بات چیت ہو رہی ہے ڈیفرینڈ کوئی بھی فن نہیں یا ہیرنگ فرینڈ ہے اگر وہ ادھر دیکھ رہا ہے تو مجھے کیسے سمجھ جائے گی تو آئی کانٹیکٹ ہونا کمیونیکیٹ کرتے ہوئے لازمی ہے اور دوسرا جو ہے وہ لائک کا اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا ویڈیو کال ہو رہی ہے اور کمیونیکیشن کے دوران جو ہے ویڈیو کال سٹک ہو رہی ہے تو مجھے نہیں سمجھ جائے گی ایز ایڈیف پرسن اور تیسری بات لائک جیسے بہت سے ڈیف لوگ ہیں جب ویڈیو کال کر رہی ہوتے ہیں تو بلکل فیس کے سامنے کیمرہ لائک کے کمیونیکیٹ کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں تھرڈ ٹپ ہے چیک تا بیکگرون لائٹنگ اور بیکگرون وائس اور نوائس تو ہوتا کچھ ہوں ہے کہ لائٹس آف ہوں اگر کوئی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے یا فیملی میں ہم کوئی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ڈیف پرسن کیسے بات کرے گا کیونکہ دیکھے گا نہیں ہندہرے میں اگر لائٹس آن ہوں گی تو تب کمیونیکیٹ کر کے آنکھوں سے دیکھ کے پتا چلے گا اور دوسرا فار اگزمپل جیسے ڈیف لوگ ویڈیو کالز کرتے ہیں آپس میں جب کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے لائٹ آن ہوگی تو کیمرے پہ صحیح لائٹ نہیں پڑے گی پروپر لائٹ کے اکورڈنگلی جو ہے وہ آپ اپنا کیم سیٹ کر کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے سن لائٹ میں بھی پیچھے سے سن لائٹ پڑھ رہی ہو تو آپ کے لئے کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور پروپر کرنا چاہیے تیسری چیز جب ہم ویڈیو کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیکگراؤنڈ وائس کو میوٹ کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے فیملی سے ریلیٹیڈ کام چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری آوازیں آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں تو کوئی پیچھے سے سن لائے آواز یا پریویسی ختم ہو جاتی ہے تو آواز یا بیکگراؤنڈ وائس بند کرنا لازمی ہے چوتھا ہے جسے کہ آپ کو پتا ہے جس طرح ہیرنگ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں فن یا اس طرح ایموشنز ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیف لوگ بھی سائن لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں پارٹیز انجوائے کرتے ہیں سیڈ ہوتے ہیں تو جب ہم فرنڈز آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں دیف پرسنز تو کوئی ہیرنگ پاس سے گزرتا ہے اور آگے سے وہ نکلے لگاتا ہے کہ بھئی اس کو پتا ہے یا نہیں ہے کہ ہم لوگ دیف لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو منع کرتے ہیں اسی طرح ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوں اور کوئی ہیرنگ پاس سے گزرے اور بات کرے تو ہم کہیں کہ ہم دیف ہیں تو آگے سے کہتا ہے تمہاری زبان نہیں ہے تمہاری زبان نہیں ہے اللہ تمہیں زبان دے گا میں دعا کروں گا تو کیا مطلب کیا عجیب انسانیت ہے پھر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ کسی اگر ایونٹ پہ کانفرنس پہ sign language interpretation ہو رہی ہے یا اس طرح اگر ہم deaf لوگ information gather کہ رہے ہیں اور sign language interpreter جو ہے وہ اس سے information لی جارہی ہے تو وہ proper sign نہ کرے خود سے ڈال دے تو ہم deaf لوگوں کو کیا feel ہوگا کہ وہ proper guide نہیں کر رہا communicate نہیں کر رہا تو اچھا feel نہیں ہوگا اسی طرح جو ہے وہ اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے تو ہم سارے کی سارے information تو نہیں لے سکتے exposure نہیں لے سکتے اور اگر آپ proper sign نہیں use کروگے غصہ کروگے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر آپ sign proper کریں گے communicate آرام سے کریں گے تو deaf لوگوں کو بھی آرام سے سمجھ جائے گی اگر آپ کو mistake ہو رہی ہے یا آپ کو sign نہیں سمجھا رہا تو ہم بعد میں اس کے اوپر discuss کر سکتے ہیں یا repeat کر سکتے ہیں اور تب idea ہو سکتا ہے لیکن اگر deaf لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں گے اور mistakes ہوں گی تو کیسے communicate ہوگا اور باقی اگر کوئی hearing sign language interpreter ضروری ہے کہ وہ deaf لوگوں کو proper guide کریں پوری information دیں اور information ہونا لازمی ہے number six ہے don't cover mouth while communicating کیا communication پروپر ہوتی ہے اور کوئی بھی deaf ہیں اگر فرس ٹائم جو ہے وہ ان کا meet up ہوئے اور اگر face cover ہے تو فرس ٹائم کرتے ہوئے جو ہے وہ پروپر سمجھ نہیں آتی یا communication کرتے ہوئے یا کچھ deaf لوگوں کی آئی سائٹ بھی ہوتی ہے اور اگر اگلے نے cover کیا ہو تو پروپر ان کو communication میں سمجھ نہیں آتی اس طرح کے ڈیفرنٹ یشوز ہیں تو کوئی بھی hearing person ہے اگر وہ فرس ٹائم آگے یا sign language interpretation کر رہے یا سکھا رہے تو hearing person نے mask پہنا ہوئے تو اگر وہ کوئی بھی feelings emotions بتائے گا تو وہ proper نہیں سمجھے گا تو face uncover کر کے آپ proper body gestures feelings expressions بتائیں گے تو آسانی ہوگی number seven be respectful to a deaf person while communicating like جیسے for example میں as a deaf یا ہم لوگ family کے ساتھ کہیں بھائے جاتے ہیں یا team میں بات ہوتی ہے یا اس طرح کی بہت سری conversations ہوتی ہیں ملتے ہیں تو میں جا رہا ہوں کہیں اور کسی hearing بندے سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اور اس کو call آ جاتی ہے تو کوئی باتی میں ویٹ کر سکتا ہوں کہ وہ اگر call پہ بات کر رہا ہے لیکن اگر for example جو ہے وہ بات کرتے ہوئے hearing person کو call آتی ہے اور وہ مجھے بتائے نہ اور بھاگ جائے ignore کر دے کسی بھی deaf person کو اور میں ویٹ کرتا رہ جاؤں تو مطلب کوئی بھی team member مجھے proper information نہیں دے رہا یا اس طرح میں بور ہوتا رہوں گا یا پریشان ہوں گا تو اس طرح جو بھی hearing person کو کبھی call آتی ہے تو as a deaf person کو وہ proper بتا دے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں ہم دوبارہ بات میں بات کر لیتے ہیں discuss کر لیتے ہیں اور جو بھی ہے وہ respect دینی چاہیے اس مام نمبر ایٹ ہے کہ learn basic signs like میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے family میں deaf person ہے یا کسی سے ملاقات ہوتی ہے یا کوئی deaf لوگ اس کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو کس طرح اس کو communicate ہوگا تو sign language میں communicate کرنا بہت لازمی ہے کوئی بھی ضروری کام ہے کوئی بھی communication کرنی ہے تو وہ آرام سے ہو سکتی ہے دوسرا جو ہے جیسے ہم job پہ جاتے ہیں کوئی meetings ہو رہی ہوتی ہیں یا team members میں discussion ہو رہی ہوتی ہیں managers ہوتے ہیں تو وہ basic sign language لازمی سیکھیں کیونکہ like جیسے ہم روز ملاقات ہوتی ہے کیسے آپ کیا حال ہے آپ کا پانی پینا ہے کھانا کھانا ہے کیونکہ like ساتھ رہ رہے ہیں تو لازمی ہے جیسے manager ہے ان کو بھی اگر sign language نہیں آئے گی میں daily office جاتا ہوں یا ملاقات کرتا ہوں تو hearing لوگوں کو deaf لوگوں کو side پہ رکھنا نہیں چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر deaf person آ رہا ہے تو آپ آرام سے basic sign تو کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں اگر sign نہیں آتے تو آپ practically hello hi تو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہو آپ کیسے ہو پانی پینے ہیں کیا کھانا کھانا ہے ساتھ تو اس طرح کی basic sign language آپ لازمی سیکھیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ deaf person اپنی team کو یہ manager کو وہ sign سکھا سکتا ہے تو اس طرح آرام سے communication ہو سکتے ہیں یا tap کر کے یا hello how are you کہہ کے اتنے تو sign کر سکتے ہیں تو اس طرح deaf person خوش ہو نمبر نائن communicate with feelings like جیسے example ہی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی اگر hearing person آتا ہے کوئی sign language interpretation ہو رہی ہے یا اس طرح تو ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی signs ہیں جیسے اگر sad کے anger کے غصے کے کوئی sign دکھانے تو still ایک expression نہیں دینے چاہیے proper true feelings کے ساتھ communicate کرنا چاہیے جیسے اگر کوئی sad خبر ہے کوئی بھی accidents related یا کوئی اس طرح اگر آپ proper true feelings کے ساتھ communicate نہیں کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی hearing person آتا ہے اور communicate کرتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ مباری آپ کو مباری کو پاس ہو گئے آپ by air سفر کیا یا اس طرح تو expressions دینا body gestures شو کرنا بہت لازمی ہے اگر happy feelings ہیں تو happy feelings دینی چاہیے sad ہیں تو sad feelings دکھانی چاہیے اور اگر کوئی آکے بات کرتا ہے کہ جیسے کسی کوئی death ہو گیا یا accident ہو گیا یا sad feelings کے ساتھ true feelings کے ساتھ بتاتا ہے تو proper پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کون سی emotions ہیں تو proper emotions اور feelings کے ساتھ communicate کریں جو کہ بہت لازمی ہے تو اس طرح deaf persons proper اس چیز کو understand کر سکتے ہیں کہ sad اور happy feelings اور proper communicate کرنا چاہیے کہ کس طرح emotions کو utilize کیا جا سکتا ہے یا gestures کو use کیا جا سکتا ہے کوئی بھی یہ بہت لازمی ہے so 10 ہے don't give up and ignore a deaf person تو اس طرح نہ کریں like جیسے for example کسی family میں ایک deaf بچہ ہے اور اس کے ساتھ family members communicate کرتے ہیں کوئی بھی ضروری بات اور deaf person کو کہتے ہیں تو میں نہیں پتا تمہیں idea نہیں ہو رہا چھوڑو رہنے دو تو پھر مجھے کیسی idea ہوگا اس کو left out feel return communication میں بھی اس طرح کی بہت سارے جو ہیں وہ ان کو threat out کیا جاتا ہے تو because deaf لوگوں کا ویسے بھی written communication اتنا strong نہیں ہوتا تو deaf لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے family members کو کہ اس طرح deaf person کو مت کہیں آپ آرام سے communicate کریں اگر کوئی بات نہیں سمجھ رہی تو آپ دوبارہ repeat کر سکتے ہیں تو deaf person کو ضرور idea ہوگا تو آرام سے communication کرنا بہت رازمی ہے اور کوشش کریں کہ سیکھیں اور دوسرا جو ہے جیسے office میں بھی team members ہیں managers ریٹن communication نہیں سمجھ رہی ہے جس طرح بھی تو فاسٹ communication نہ کریں آپ آرام سے اس کے ساتھ communicate کریں اگر نہیں سمجھ رہی تو آپ دوبارہ communicate کر سکتے ہیں کہ سمجھ آرہ یا نہیں تو اس طرح deaf persons اس چیز کے اوپر learn کر سکتے ہیں اگر آپ deaf person کو left ہوفولی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی اور اگر باقی جو کوئی بھی آپ کے mind میں آیڈیا ہو تو لازمی بتائیں اور کمنٹ میں شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ